بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے موین الاسلام اسلامیات جماعت پنجم کے ایک اور نئے سبق میں خوش آمدید مشک درست جواب کا انتخاب کیجئے حضرت گاتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی شہرہ آفاق تصنیف ہے کشف المحجوب مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی مشہور تصنیف کا نام ہے مسنوی ایمانوی حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کی مشہور تصنیف ہے فتوح الغیب سید محمد راشد دھنی رحمت اللہ علیہ کا تعلق سندھ سے تھا حضرت گاتا گنج بخش علی حجویری کی تعلیمات کے مطابق صوفی کے لیے ضروری ہے شریعت پر عمل کرنا مختصر جواب تحریر کریں سید محمد راشد دھنی کا مختصر تعرف تحریر کریں سید راشد روزہ دھنی رحمت اللہ علیہ برے صغیر کے بڑے عالم صوفی محدث اور فقی تھے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات کیا ہیں مولانا جلال الدین رومی کی تعلیمات ہیں کہ لوگوں سے میانہ روی کا درس رکھیں غرور اور تکبر سے دور رہیں صوفیہ اکرام رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے صوفیہ اکرام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم سے گزاریں اور دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام جاری رکھیں حضرت داتا ہجویری نے عالم کی کیا تعریف کی آپ رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کوئی عالم اس وقت تک عالم نہیں بن سکتا جب تک وہ شریعت پر کاربنگ نہ ہو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کا سن وصال کیا ہے اور آپ کہاں مدفون ہیں آپ رحمت اللہ علیہ کا وصال گیارہ ربی الثانی پانسو اکسٹھ ہجری میں ہوا اور آپ بغداد میں مدفون ہیں کالم علیف کو کالم بے سے ملائیں حضرت داتا علیہ جویری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے غزنی میں حضرت داتا علیہ جویری رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے کشف المحجوب حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے فتوہ الغیب حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا لقب ہے محید دین حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے وفات پائی ترکی کے شہر کنیا میں تفصیلی جواب دیں حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی دینی خدمات لکھیں پیارے بچوں آپ نے اپنے نوٹ بک پہ یہ تفصیلی جواب لکھنا ہے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں سرگرمیہ برائے طلبہ صوفیہ اکرام رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات پر مبنی چارٹ بنا کے کمرہ جماعت میں آویزہ کریں کمرہ جماعت میں صوفیہ اکرام رحمت اللہ علیہ کی صیرت پر ایک ذہنی کوئیز مقابلے کا احتمام کریں برائے اساتذہ اکرام طلبہ کو صوفیہ اکرام رحمت اللہ علیہ کی صیرت کے متعلق مزید واقعات بتائیں برے صغیر میں اشاعت اسلام میں صوفیہ اکرام رحمت اللہ علیہ کے کردار کے بارے میں طلبہ کو آگاہ کریں شکریہ